مرسکر بھائیو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ گھر پریبار بھی اچھا ہی ہو آپ کا پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کبوتربادی کے گپتر آج میں بھائی یہ آج کا ٹاپک ہے کہ گرمیوں کی گرمیوں کی بازی میں کبوتر کو تیار کیسے کیا جائے اور ایک دن پہلے کبوتر کے ساتھ کون سی گیم لگانی ہے اور کون سا نقشہ پانی لگا کر دیسی یا انگلیس گولی لگا کر کبوتر کو اڑائے کیونکہ بھائی کا یہ سوال تھا کہ آپ نے سردیوں کی گیم کے بارے میں تو بتا دیا ہے مگر ہم جو ہے گرمی کے شوک رکھنے والے ہیں تو ہمیں گرمیوں کے بارے میں بتائیں کہ میہیں مینے میں ہم کبوتر کو تیار کیسے کریں اور کبوتر کو اڑائیں کیسے اور کون سا نقشہ پانی لگائیں دیسی یا انگلیس اس کے بارے میں ہمیں فل ڈٹیل کے بارے میں بتائیں جیسے کی آپ نے سردیوں کی بازی کے بارے میں بتایا ہے آپ کی بیڈیو بہت ہی پسند آئی ہمیں اور بہت ہی اچھی بیڈیو آپ نے بنائی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ایک گرمیوں کی بازی کی تیاری کے اوپر بھی ایسے ہی سیم بیڈیو پوری ڈٹیل میں بنائیں تو چلو ان بھائیوں کے سوال کے اوپر آج میں بیڈیو بنا رہا ہوں بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے بھائیو یہ جو سبج حریر کا جلاب ہوتا ہے یہ آپ بتالیس ترتالیس بتالیس ڈگری تک آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے علو بخارے کا جلاب کیونکہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اس کے بعد لگتا ہے علو بخارے کا جلاب میں آپ کو میں آپ کو آج اپنا سبج حریر کے جلاب کے بارے میں بتاؤں گا کبوتر کو سبج حریر کا جلاب کیسے لگایا جاتا ہے اور کتنی مقدار میں لگایا جاتا ہے اور کتنے کون سے ٹیمپریچر سے لے کے کون سے ٹیمپریچر تک بھائی آپ 38 ڈگری سے لے کے 42 ڈگری تک یہ سبج حریر کا جلاب لگا سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ تھوڑا سا لگ ہے وہ میں آج آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں جب آپ کا 38 سے لے کے 40 تک ٹیمپریچر رہے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس سمیں تھوڑا سا پتلا جلاب لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس جلاب کو آپ نے پتلا کیسے کرنا ہے بھائیو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے ایک سبج حریر لے لینی ہے اس کے آپ نے چار پانچ ٹکڑے کر دینا چھے بھی کر سکتے ہیں ٹکڑے کر کے آپ نے اسے کسی برتن میں کم سے کم ساٹھ ایمل پانی میں اسے بھگو دینا ہے رات کو بھگو دے صبح ساتھ آٹھ بجے جب دوب بغیرہ اچھی نگل جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے آپ نے پندرہ ایمل پانی لینا ہے کتنا پندرہ ایمل پانی نکالنا ہے سبج حریر والا اور اس کے بعد آپ نے بیج میں پانچ ایمل پانی ڈال دینا ہے ساتھا یہ پانی آپ نے کبوتر کو شبہ لگا کر کبوتر کو آپ نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دوب میں چھوڑ دینا ہے کیونکہ گرمیوں میں دوبیں بہت تیج بھی ہوتی ہیں تو اتنا زیادہ اس کو دوب میں نہ لکھیں ٹوٹل کی کبوتر زیادہ شانس لینا سٹارٹ ہو جائے آپ نے اپنے حساب سے کبوتر کو دوب میں رکھنا ہے تھوڑی دیر دوب میں رکھیں جانگی آدھا دوب میں رہے آدھا شاو میں رہے تھوڑی سن دوب بھی لگے تھوڑی سی شاو میں بھی رہے جس سے کبوتر کو یادہ تکلیف نہ سہنا پڑے آپ اس طرح سے کبوتر کو جا چاہے آدھا گھنٹہ آپ دوب میں رکھیں دوب میں رکھیں تو آپ ایسا کبوتر کو کر کے جب گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پھر آپ دیکھیں کبوتر آپ کا کالے رنگ کی بٹھیں کرے گا وہ ہوگی سب جہریڑ والی بٹھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کبوتر جو ہے پورے جسم اندر سے ساف ہو جائے گا جو بھی اس کے اندر کیڑا پتنگا ہوگا وہ سارا سارا باہر نکل جائے گا اس کا مہدے میں کوئی بھی ڈسٹربینٹس ہوگی اگر وہ پتلی بٹھیں ہری بٹھیں پانی والی بٹھیں کر رہا ہوگا وہ حاضمہ بلکل ایک دم سٹ کر دے گا جسے سب جہریڑ کا جلاب اور اگر آپ کے کبوتروں کے اندر کہیں خوشکی بغیرہ ہوگی یہ بھی اس خوشکی کو دور کرے گا اس کے بعد میں اس کے جب یہ پانی حضم ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کے کبوتر کو زیادہ نہیں تو پندرہ ایمل پانی دوارہ ساتھا لگاؤں گا کہ جو سب جہریڑ والا پانی جو اندر ریس بغیرہ ہوگی وہ ٹوٹل ساف ہو جائے گی پھر وہ پانی والی بٹھیں مارے گا تب آپ سمجھ لیں کہ کبوتر ہمارا اندر سے بلکل ساف ہو گیا ہے اور کبوتر ہمارا بلکل تیار ہو گیا ہے یہ سنبھال ہوتی ہے بھائی جسے اب باجی سے ایک دن پہلے کبوتر کو سنبھالنا کہتے ہیں یہ کبوتر کی سنبھال کر رہے ہیں اس سمیں ہم تو اس سے کیا وقتہ ہے یہ جو سب جہریڑ ہوتی ہے نا بھائیو یہ ایک ایسی چیز ہے ایسی دیسی میڈیسن لگا لو ایسی دیسی میڈیسن ہے جیم کہ اگر کوئی چاہے جتنا مدی شوکر کا ہائی پیشنٹ ہو جس کے بار بار گلاس سوکتا ہو اونٹ سوکتے ہو بار بار جسے پیاس لگتی ہو اگر آپ اسے یہ ایک گلاس پانی صبح پلا دو تو اسے پورا دن پیاس نہیں لگے گی تو اگر آپ کبوتروں کو جے لگاتے ہیں جیسے ابھی جلاب لگاتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ کبوتر کے اندر سے ساری کی ساری پیاس کی تلکھی جو ہوتی ہے وہ باہر نکل جائے گی کبوتر کے جسم کے اندر جو پانی کی کمی ہوگی وہ بھی کمی کو یہ پورا کرے گا پھر آپ نے جب یہ چیز آپ نے لگا دی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو سادہ پانی دینا ہے پندرہ یا بیس ایمل اس سے کیا ہوگا آپ کے کبوتر کا پانی پورا ہو جائے گا اگر کبھی کسی بجہ سے بھی کمی پیشی ہائی ہوگی تو کبوتر آپ کے کبوتر کا پانی پورا جائے گا اس سے کبوتر آپ کا اندر سے تربی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزے ہم جلاب کبوتر کو کیوں لگاتے ہیں اس لیے ہم کبوتر کو جلاب لگاتے ہیں کہ اڈانوں کے سمیں کیا ہوتا ہے کئی وار کافی اڈانے لینے سے کبوتر کے اندر میدے میں گرمی پڑ جاتی ہے جس سے اس کا حادمہ ڈسٹربینس ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کبوتر کے جسم پانی کی کمی آ جاتی ہے اس جو سب جہریڈ ہوتی ہے یہ ہلکی تھنڈی ہوتی ہے اس سے ہم کبوتر کو متدل کرتے ہیں اور اس کے بعد ہلکا تھنڈا بھی ہو جاتا ہے آپ یہ اکثر سنا ہوگا پہلے ہم کبوتر کو تھنڈا کرتے ہیں پھر کبوتر کو گرم کرتے ہیں پھر جاتے بقت ہم تھنڈا پانی دے کر جاتے ہیں یہ میں آج اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ ہم کیوں دیتے ہیں بھائی یہ جاتے سامنے ہم کبوتر کو تھنڈا پانی اس لیے دیتے ہیں کہ جب ہم کبوتر کو اڑاتے ہیں نا صبح تب کبوتر ہم نے رات کا گرم کیا ہوتا ہے تو صبح جب کبوتر اڑتا ہے تو جب جارہ بارہ بجتے ہیں تو اس سامنے دھوپ کا ٹیمپریر کچھ زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے کارن کبوتر اپنے لیول سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے جو اوپر سے دھوپ پڑے گی گرمی پڑے گی اور اندر سے کبوتر بھی گرم رہے گا تو ڈبل گرمی آ جائے گی جس سے کبوتر اوبر ہیڈ ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس لیے ہم ان چیزوں سے کبوتر کو بچانے کے لیے جاتے سامنے ہم ایک تھنڈا پانی دے کر بیٹے ہیں جو کبوتر کے جسم کو جو بہر والی دھوپ سے بچاتا ہے یہ دھوپ آ رہی ہے یہ اس کی ایک پرت بن جاتی ہے دھوپ آئے گی ادھر سے ٹکڑا کر ادھر سے باپس ہو جائے گی جانکہ یہ ایک دیوار ہے جو کبوتر کے اندر زیادہ گرمی نہیں ہونے دیدی کبوتر پورا دن اپنی مرجی سے مجھ سے شانت ہو کر اڑتا رہتا ہے کیونکہ کبوتر مدلی ہی رہتا ہے نہ کبوتر تھنڈا ہوتا ہے نہ کبوتر گرم رہتا ہے اس لئے کبوتر مدلوکر اڑتا رہتا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ پسیچر کر دیا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اپنے کبوتر کو پھر آپ نے اپنے کبوتر کو خوراک دانہ پانی جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ نے کر دینا ہے کر کے کبوتر کو تھوڑا سا دھوپ میں ہی رکھنا ہے کیونکہ کبوتر اس سمیے تھوڑا ہلکا تھنڈا ہوا ہے اس لئے کبوتر کے بیچ میں تھوڑی سی دھوپ لگے گی تو کبوتر تھوڑا سا ہیٹ میں آ جائے گا جس جب وہ کبوتر ہیٹ میں آتا ہے تو اپنے میدے کو آٹومیٹکلی وہ تیج کر دیتا ہے کبوتر جب گرم ہوتا ہے کبوتر کا میدہ فاسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بھائیو تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ نے کبوتر خوراک بغیرہ دے کر اچھی طرح سے رکھ دیا پھر شام کو آپ نے اپنے کبوتر کو کرنا ہے گرم تو اس سے پہلے جو بھائی ہمارے اس چینل کے ساتھ نئے جڑے ہیں جن بھائی نے ہمارے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس اس چینل کو سسکرائب کریں شیئر لائک اور کمنٹ جرور کیا کریں جیسے آپ کمنٹ کریں گے بھائیو ویسی ہی ویڈیو میں آپ کے پاس لے کے آتا رہوں گا بھائیو ایسا شاید کوئی یوٹیوب پہ کوئی آپ کو کہتا ہو کہ آپ کمنٹ کریں ویڈیو میں بناتا ہوں کیونکہ ہمیں ایسا موقع کبھی اپنی جندگی میں سیکھنے کو نہیں ملا میں بار بار اپنے نیشوکین اور میرے ساتھ جو میرے بھائی جڑے ہوئے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک سے بڑھ کے ایک کمنٹ کر دیا کرو ویڈیو بنانے کی جمعہ باری میری ہے میں فل ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے آپ کو کپوتر کے بار میں فل جان کریں دوں گا آپ جندگی میں کبھی مار نہیں کھائیں گے بھائیو اگر میری ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے جی میں گرنٹی کے ساتھ جاتا ہوں کہ آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے کیونکہ میرے ساتھ کافی بھائی جڑے ہوئے ہیں جن بھائیو نے میرے نقصے میرے بتائے ہوئے گیمیں کی ہیں اور انہوں نے کافی باجی جیتی ہے اور کچھ بھائی تو ایسا شو کر رہے ہیں جو تو انڈیا لیول پر نیشنل لیول پر بھی بھائیو وہ چیمپنشپ لڑ رہے ہیں اڑانے اڑا رہے ہیں دلی بمبئی میں مہاراسترہ میں کئی کیا کترے نام جہاں پر اپنے جوپی میں بہت ساری سٹیڈے ہیں جہاں پر بندے بہت اچھی کبوتر بازی کر رہے ہیں کیونکہ میں خالی ویڈیو پر نہیں بتاتا ہوں جو میرے سے پرسنل بات کرتا ہے میں اسی پھوری ڈیٹیل میں بتاتا ہوں بھائیو تو جو شوکیٹ اچھا شوک کرنا چاہتا ہو میں ان کی مدد کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہوں بھائیو تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کبوتر بازی اگر آپ نے کرنی ہے اگر کہیں لیبل پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو بھائیو اسے تھوڑا سا دیان پورے وقت دیکھا کریں اور یہ نہ مات کیا جب آپ سکیپ کر کے آگے چلے جاتے ہو پھر بعد میں کمنٹ کرتے ہیں بھائی جی آپ یہ نہیں بتایا 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 پانی ہی کبوتر کو نہیں اڑاتا بھائیو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا نقصہ پانی ہر جگہ کام نہیں آتا بینہ نقصے پانی کے کبوتر اڑانا سیکھو تو آتے ہم اپنے ٹاپک پہ پھر آپ نے کبوتر کو گرم کر دینا رات کو میں نے پیچھلی ویڈیو میں گرم کرنے کا پانی بتا دیا اور میرے چینل میں کافی ویڈیو پڑی ہیں کبوتر کو گرم کیسے کرنا ہے ویسے ہی آپ اپنے کبوتر کو شام کو گرم کر کے گھنٹہ ڈیرھ دو گھنٹے کے لیے ڈک دیں ڈک دیں کبوتر کو کھول گرم ہوا ہو گا اس لیے آپ کبوتر کو ساتھا پانی دے سکتے ہیں جس سے گرم پانی کی ریش بغیر ہوگی ساتھ ہو جائے گی تو ایسا کر کے آپ صبح اپنے کبوتروں کو رات کو اگر آپ کو انرجی بوسٹ گولی دینا چاہتے ہیں بنا کر جیسے میں نے پہل بھی سونا کا برک بیچ میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کوئی کشتے بغیرہ ڈالے ہیں پڑے ہیں کشتے بھی اس کے بیچ میں ڈال کر ایک بیدام کو صبح کا گوئے ہو اچھی طرح رگڑ کے ایک گولی بنا کبوتر کو دے دے جس کبوتر بہترین طاقت صبح اڈنے کے لیے بلکل رڑی رہے گا اور صبح جاتے سمیں جو میرے چینل پر تھنڈے پانی کی ویڈیو بھی پڑی ہے تھنڈا پانی بنا کر اگر temperature دیکھنا ہے اگر temperature آپ 40 ڈگری تک ہے تو آپ نے جیادہ نہیں پانچ ایم تھنڈا پانی لینا ہے اور جتنا ایکسٹرا پانی آپ دیتے جاتے سمیں کموتر کو دیتے ہے اترا پانی لگا کے کموتر کو صبح چھوڑ دے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بھی medicine آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملیں گے ملیں گے 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 گ گ موسیقی